پولنگ سٹیشنز ووٹ کی پرچی پر یقین نوجوانوں کے ساتھ بزرگ اور بیمار شہریوں کی بھی الیکشن میں دلچسپی پچاسی سالہ شہری بے ساکھی کے سہارے ووٹ ڈالنے پہنچ گئے خاجہ ساد رفیق انتخابی عمل پر ادم اعتماد کا اظہار لیگی کارکنوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے الیکشن لڑنا آسان نہیں رہا رات و رات دفتر کھلتے ہیں اور پاسپورٹ بلوک کیے جاتے ہیں خاجہ ساد رفیق حکومت پر وار بولے ون وے لیکشن ہے نون لیگ کی کامیابی یقینی ہے گڑ بڑ ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے ڈیفنس میں نون لیگ کا کیمپ سکول سے تین سو میٹر دور لگانے پر اتراز این ایک سو اکتیس سے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائیوں اختر کا چنگیا مرسدو پولنگ سٹیشن کا دورہ پولنگ انتظامات کا جائزہ پولنگ ایجنٹس کو متحرک رہنے کی ہدایت تحریک انصاف کے این ایک سو چوبیس سے امیدوار غلام محید دیوان کی داتا دربار پر حاضری کامیابی کے لیے دعا مانگی شاہ جمال بھی گئے گڑی شاہوں میں کارکنوں کیمرہ ناشتہ بھی کیا زمنی الیکشن کا میدان نون اور جنون پھر آمنے سامنے لہور کے دو حلقوں پر پورے ملکی نظریں کپتان کی خالی نشست پر زور کا جوڑ این ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ این ایک سو چوبیس میں شاہد خاقہ نباسی اور غلام محید دیوان کے درمیان سیاسی میچ پی پی ایک سو چونسٹھ میں پی ٹی آئی کے یوسف علی اور نون لیگ کے سہل شاکت بارٹ مدد مقابل پی پی ایک سو پینسٹھ میں تحریک انصاف کے میاں منشہ سندو اور نون لیگ کے سیف الملوک کھو کر آمنے سامنے زمنی الیکشن پر سیکیورٹی ہائے لگ پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تائنات گیارہ ہزار پولیس ہیل کار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے